بھگوان بدری وشال کے کپاٹ دھام کے پورے بدی بدان سے کھل گئے ہیں اب بھکتوں کے لیے دربار کھل گیا ہے جمہ مہورت میں صبح چھے بجے بدری دات دھام کے کپاٹ کھلے اور شدھالوں نے درشن کی کپاٹ کھلنے کے سمیں قریب بیس ہزار سے زیادہ شدھالوں اس وقت وہاں موجود تھے اور مندر کو بھوے طریقے سے سجایا گیا اگلے چھے مہینے تک بھکت بدری وشال جی کے درشن کر سکیں گے آستھا اور بھکتی کا سیلا بدری نا دھام میں امڑا ہے صبح ٹھیک چھے بجے پوری بدھی بدھان کے ساتھ بھو بیکنٹ بدری وشال کے کپاٹ آمشت دھالوں کے لیے کھول دیئے گئے ریمجھم بارش کے بیچ کپاٹ کھلے تو بھکتوں کا اُسسہ اُمنگ اور راستھا چرم پر دکھی کپاٹ کھلتے ہی دھام جے بدری وشال کے جائکاروں سے گون جھٹا کپاٹ کھلنے کے بعد آرمی بینڈ اوام ڈھون لگاڑو کی مدھر دھون اور اسثانی محلاؤں کے پارمپرک سنگیت اور نرتے کے ساتھ بھگوان بدری وشال کی ستوٹی نے شردھالو کو منتر مقد کر دیا دھام میں ہر کوئی بھکتی سے لبریز دکھائی دیا ہم لوگ یہاں پہ بدرینات کو اونی وستر دیتے ہیں اچھا ہے میں نے بدرینات جی ہماری وستر میں رہتے ہیں آج بھگوان جی کا کپاٹ کھلا ہوا ہے بھگوان جی کے درشن کرنے آئے ہیں آج چھ مہنے بعد بھگوان بدری وشال کے پناہ درشن ہو رہے ہیں اور اس سے خوشیہ اور کیا سکتی ہے بھگوان بدری وشال چاہے ہیں بدرینات دھام کو پندرہ کوئنٹل پولوں سے سجائے گیا اس کے ساتھ ہی پراشین مٹھوں مندروں کی سجاوٹ بھی بھاو بکی گئی پہلے ہی دن بدرینات دھام میں شردھالو کا حجوم املا اور بھگت لمبی لمبی لائن میں اپنی باری کا انتظار کرتے نظر آئے اور آج کا پارٹ کھول گیا سب بھگتوں کے لیے اور بہت ادھو دیری سے دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی بھگتوں میں خوشی کا لہر ہے بھگوان 6 مہینہ کے لیے بدری وشال کی کپاٹ کھول چکا ہے وشو پرسیز شری بدرینات دھام کے کپاٹ 6 ماہ کے انترال کے بعد کھولے ہیں پچھلے سال 18 نومبر سے شیطکال کے لیے بدرینات دھام کے کپاٹ بند کر دیئے گئے تھے اس کے ساتھ ہی اتراخن کے چار دھاموں کے کپاٹ شردھالو کے لیے کھول دیئے گئے ہیں اس سے پہلے تین دھام کداننات گنگوتری یم نوتری دھام کے کپاٹ بیتے شکروار اکشرت تیتیا کے دن 10 ماہ کو ہی کھولے جا چکے ہیں اور سبھی دھاموں میں بھگتوں کی بھاری بھی امڑ رہی ہے بدرینات دھام سے نیوز 18 کے لیے نتن سیموال کریپ اور مرینہ میں گھوڑے کے بچوں کا جنب دن بڑے ہی دھوم دھام سے منائے گیا باقاعدہ کیک کٹا گیا اور شاندار بھوج کا آیوجن کیا گیا اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ انسانوں کے سب سے پرانے اور وفادار ساتھی کون ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا آپ بہت سے نام لے سکتے ہیں لیکن کہا تو یہی جاتا ہے کہ انسان کا سب سے وفادار ساتھی گھوڑا اور کتا رہی ہیں جو ساتھیوں سے پوری امانداری سے انسان کا ساتھ دیتے آئیں ظاہر ایسے میں اگر موقع دستور بنے تو انسانوں کو بھی وفاداروں کا شکریہ تو جتانا ہی چاہیے شیوپر سے شکریہ جتانے کا ایسا ہی الگ اور انوکھا ماملہ سامنے آیا جب سنیل پرجاپتی نام کے ایک شخص نے گھوڑے کے بچوں کا جنمدن منایا اور نہ کیبل جنمدن دھوم دھام سے منایا بلکہ کی کیک بھی کٹوایا جی ہاں انوکھا ماملہ مرینہ کے بانمور قصبے میں خدان روڑ پر رہنے والے سنیل پرجاپتی کے یہاں پر ہوا جنہوں نے گھوڑے کے بچوں کا جنمدن منایا اور دشٹون بھی منایا بڑی بات یہ کہ اس موقع پر سنیل پرجاپتی کے سسرال پکش کے لوگ پہنچے ساتھ میں کپڑے مٹھائی اور دوسرا سامان لے کر وہیں ایک شاندار بھوج اس موقع پر رکھا گیا جس میں بڑی سنگھا میں لوگوں نے چھک کر پکوانوں کا مزا لیا جانئے کہ آگر سنیل نے اتنا بڑا کارکرم کیا کیوں اس معاملے میں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کاشی بابا سے منت مانگی تھی کہ اگر ان کی گھوڑی کو کھچر ہوئے تو وہ دشٹون دھوم دھام سے کریں گے اور ایک مہینے پہلے ہی ان کی مراد پوری ہو گئے دو گھوڑیوں نے ایک نارویرک مادہ کھچر کو جنمدیا جن کا نام بھولا اور چاندنی رکھا گیا سب سے خاص بات یہ کہ سنیل پرجاپتی نے ابھی تک اپنے خود کے تین بچوں اور ایک گود لی ہوئی بٹیا کے لیے بھی کارکرم آج تک نہیں کیا لیکن گھوڑے کے بچوں کے جنمر پر انہوں نے شاندار کارکرم کیا جس کا کارن بے منت بتاتے ہیں خیر کل ملا کر گھوڑے کے بچوں کا جنمت دن منانے کا یہ انوکھا معاملہ اب ہر طرف چرچہ کا سبب بنا ہے کچھ لوگ اس معاملے پر حیرانی جتا رہے ہیں تو کچھ لوگ اسے اچھی بحل بتا رہے ہیں اور افغانستان میں تیز بارش کے بعد آئی بار سے ہر طرف ہاہکار مچا ہوا ہے اور بار سے اب تک تین سو لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ کئی لوگ اس میں گھائل ہوئے بتا جا رہے ہیں افغانستان میں بار نے مچائی تباہی بار نے لی تین سو سے زیادہ لوگوں کی جان افغانستان میں بارش کے بعد بار نے جم کر ٹانڈم مچایا تیز بارش کے بعد وہاں حالات ڈرابنے ہو گئے وہاں کے ندی اور نالے اپھان پر آ گئے کیا سڑکے کیا گلیاں اور کیا ریگستان سب کچھ جیسے سیلاب نے نگل لیا ہو وہاں سے جو تصویریں سامنے آئی وہ رومٹے کھڑے کر دینے والی ہیں افغانستان میں باری بارش کے چلتے آئی وناش کاری بار سے اب تک تین سو سے زیادہ لوگوں کی موت کی خبر ہے یہ آنکڑا ابھی اور بڑھ سکتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ کیچر اور ملبے کے نیچے بھی لوگ دبے ہو جن کی تلاش اس وقت کی جا رہی ہے افغانستان کے رازدھانی قابل سمیت پششمی فراہ, ہیرات, کندھار اور بگلن میں بار نے سب سے زیادہ کوہرام مچایا لگاتار بارش کی وجہ سے آئی بار کے پانی نے ریائشی علاقوں میں دھاوا بول دیا بے لگام بہتا پانی اپنے ساتھ بڑی بڑی گاڑیوں کو بہا لے گیا افغانستان میں ایسا کوئی کونہ نہیں نظر آیا جسے سیلاب نے بخش دیا ہو اور وناش کاری بار کے بیچ وہاں کے لوگ زندہ رہنے کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں اور پاکستان اندھکرت کشمیر میں پاکستان کی دون کاری نیتی دیکھنے کو مل رہی ہے بجلی اور مہگائی کے مددے پر پردرشن کر رہے لوگوں پر پاکستان کی سینہ سینہ نے لاتھیاں برسائی ہیں اور پیوکے میں میر پورا اور مزفر آباد میں پردرشن کاریوں پر لاتھیاں بھانجی گئی ہوای فائر تک کیے گئے پاکستان کے خلاف بیوکے میں پردرشن پیوکے میں ید جیسے حالان دانے دانے کو بہتاز ہے پیوکے کے لوگ پاکستان کا پیوکے میں اصلی چہرہ دیکھنے پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں پاکستان کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے آگیا ہے ٹیکس مہنگائی اور بجلی کی قلت جیسے مددوں پر پردرشن کر رہے لوگوں پر پاکستان کی سینہ جمکہ لاکی اور آسو گیس کے گولے برسا رہی ہے شنیوار کو پاکستان کی پولیس اور پاکستان رینجرز نے کشمیریوں کے خلاف سخت کاروائی کی اس بیچ پیوکے کے میر بر میں پولیس اور پردرشن کاریوں کے بیچ ہنسل جھڑپ بھی ہوئی بجلی بیل اور مہنگائی سے ناراض لوگ سڑکوں پر پردرشن کے لیے اترے پردرشن کاریوں کو روکنے کے لیے موقع پر پہنچی پولیس کے بیچ خونی جھڑپ ہو گئی بتایا جا رہا ہے پولیس اور پردرشن کاریوں کے بیچ ہنسل جھڑپ کی تصویریں مجفرہ بات سے بھی سامنے آئیں جہاں گستائے پردرشن کاریوں نے پولیس کی کاریوں کو آگ کے حوالے کر دیا پولیس کے ایکشن پر گڑھوندر کی نیتا اور پی 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 ادھیق چودری محمد یاسین نے سوال اٹھائے یاسین نے پردرشن کاریوں کی گرفتاری کو غلط بتایا اور کہا کہ تاگت سے مدحل نہیں ہو سکتے پیوکے میں بھڑتے تناہ پر پاکستان کے راستے پتی آستی والی جرداری نے آج راستے پتی بھون میں ایک آپات کالین بیٹھک بھی بلائی ہے دراصل پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے لوگ پاکستان کی سرکار کے فیصلوں سے تانگا چکے ہیں لوگوں نے آروپ لگایا ہے کہ پیوکے میں کئی بجلی پریوجنہ ہونے کے باوضور وہ بجلی سنکر سے جوٹ رہے ہیں ساتھ وہاں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور یہاں رکھنے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا